السلام علیکم بھائیس کیسے ہیں آپ سب آئی ووب آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ آج میں بنا رہی ہوں کھیر کھیر کے لیے میں نے پہلے کیا کیا تھا ایک گلاس چاول لے لیا میں نے جو گلاس میں آپ کو دکھا رہی تھے یہ بھلا گلاس یہ گلاس میں نے لے لیے ایک گلاس اور چاولوں کو میں نے بھگو دیا تو گریباً ایک گھنٹہ بھگویا ہے میں نے چاولوں کو یہ دیکھ لیں آپ میرے پاس وہ جو ٹوٹا چاول ہوتے ہیں وہ نہیں تھے میرے پاس یہی تھے تو میں نے یہ ہی باسمدی چاول لے کے ان کو میں نے بھگو دیا اور میں نے بھگونے کے بعد یہ تین کلو دودھ لیا ہے اور دودھ بھی میں نے تین چاری لائچیں کھول کے ڈال لیا ہے اس کو تھوڑا سا بوائل آنے دیں یہ دیکھیں بوائل آ جائے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے ہم نے کیا کرنا ہے آج ادھر بارہ روی لول ہے اور اس لئے میں کھیر بنا رہی ہوں تاکہ لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر سکیں اور آج بارہ روی لول ہے تو اس کے لئے آپ زیادہ سے زیادہ درودھ شیف پڑھیں حضرت محمد پہ سلام بھیجیں زیادہ سے درودھ شیف پڑھیں یہ دیکھیں بوائل آ رہا ہے اس کو تو بوائل آنے دیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا سکتا ہوں اب یہ میں چاوڑوں کو تھوڑے سے تھندے روز میں گرائن کروں گی اگر آپ دور نہیں ڈالنا چاہ رہے تو آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے یہ دیکھیں چاوروں کی ایسی پیسٹ بن گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے چاوروں کی پیسٹ بنائی تھی وہ ہم اس دودھ میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ساری میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ایک منٹ ایڈ کرنوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو میں نے چاوروں کا وہ پیسٹ ٹائپ بنایا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کو ہم چمچ ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے گھٹھیا نہ بنے آپ کو چطورت سے پیسٹ دائیں یہ آج کیا اعلم ہلی ہم ہم موسیقی موسیقی دیکھیں ویورز چاول ماشاءاللہ سے وہ بلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ تڑی تڑی کاری بھی ہو رہی ہے تو آپ یہ سائدوں پر جو لکتا ہے اس کو اتار دے جائیں موسیقی دیکھیں یہ سائدوں پر جو لگ رہی ہے اس کو میں ساتھ ساتھ اتار رہوں اور آنچ آپ نے آنچ کا بہت خاص خیال رکھنا ہے آنچ بہت ہلکی مطلب نہیں رکھنی بہت تیز نہیں رکھنی مارمل رکھنی ہے اگر تیز رکھیں گے تو چاول دودھ جلدی خوشٹ ہوگا اور چاول نہیں پھولی آپ نے آنچ اتنی مطلب میڈیم رکھنی ہے جس میں یہ چاول بھی گل جائے اور دودھ بھی زیادہ خوشٹ نہیں ہو اور اتنی گاڑا پناہ کیونکہ آپ کو بتا ہے جب یہ ایسے ہی گاڑی ہو جائے گی تو پھر جب ہم تھنڈا کریں گے تو وہ زیادہ پتھر جائسی بھن جائے گی اس لئے میں آپ کو آنچ دکھاتی ہوں آنچ کتنی رکھنی ہے یہ دیکھیں آنچ میں نے بلکل کم رکھی ہوئی ہے اور اس پہ ایسا ایسا سی ہے پکری ہے تقریبا یہ یہ تقریباً پکے گی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا تقریباً پکے گی پھر یہ ایسا ایسا سی گھاڑی ہو گی اور پھر اس کا اچھا سا ٹیسٹ نکل کے آئے گا یہ دیکھیں آپ چاول پھوئی رہے ہیں اس کو تھوڑی تیرہ میں ڈھک رہی ہوں ڈھک کے پکاؤں گی اور درمیان درمیان میں چمچ ہلاتی رہوں گی تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ دیکھیں ایسا چمچ ہلاتے رہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اگر یہ نیچے لگے تو پھر وہ کڑوا کڑوا ذائق کا اچھا نہیں آئے گا اس لئے درمیان میں چمچ ہلاتے رہے اور سائیڈوں سے تارتے رہے ٹھیک ہے ابھی میں اس کو تھوڑ کر رہی ہوں بھی این پاس کچھ بادام رکھیں ہوں ہے ان کو میں کرش کر لوں گی دیکھیں ان کو میں کرش کر لوں گی اب میں دیکھا چاہیے ان کو کیسے کرش کرنا ہے just wait یہ دیکھیں کھیڑ اس حد تک آپ کی گاڑی ہو گئی ہے اور اس ٹائن پہ آکے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی شگر اچھا شگر میرے پاس ہے آدھی پیالی یہ دیکھیں اور یہ ہے باریک میرے پاس ٹھیک ہے تو ابھی میں تھوڑا ٹیسٹ کروں گی اس کو اگر مجھے اور ضرورت کوئی ہی تو میں اس کے اندر اور ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور آپ اپنی ہی ساتھ سے ڈال دیجئے آپ کو جیسا جیتنا میٹھا پسند ہے میں نے اس کے اندر دیکھیں دیکھیں اب یہ تھوڑا دیزولو ہو جائے پھر تھوڑا ہم اس کو پکائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے ماشا کائیڈوں سے اتاع دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی یہ کچھ کرش بادام ہیں اور یہ خجوریں میں نے گھٹلیاں نکال کے چھوٹی چھوٹی کر لی تھی تو یہ ایڈ کریں میں نے بادام کمی آئٹی ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے پسند نہیں ہوتے اچھا اور اس کے بعد یہ تھوڑی پک جائے تو اس کے اندر یہ جو الائچی میں نکال لوں گی کیونکہ یہ پھر مو میں آتی ہے اچھی نہیں لگتی یہ الائچی کے جو دکھنے بھی ہیں یہ سارے میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑی زبردوس سی فیل ریڈی ہو رہی ہے اور ابھی یہ پھر اسی اور نظیر پک جائے پھر ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور ہمیں گانش کریں گے اور ہمیں گانش کریں گے یہ دیکھیں خیر میں نے ڈی شاک کر لی ہے اور تھوڑے سے بادام میں نے بچا لیے تھے اور وہ میں نے اوپر ہمیں گانشنگ میں اور ماشاءاللہ میں نے ٹیسٹ کی ہے بہت اچھی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹائی کیجئے گا اور اگر اچھی لگے تو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پریز لائک کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دوام میں لیاد رکھی گا اور مجھے اور ہمیں گے اور مجھے